اچھا سر اگلا سوال یہ ہے کہ امام اگر موجود ہو تو اس کی موجودگی میں کسی غیر امام کے لیے کیا یہ جائز ہے کہ وہ اقتدار سنبھال لیں دیکھیں ابھی جو دنیا میں حکومتیں ہیں یا پہلے گزنے یہ شرعی تو نہیں ہے نا کہ اگر مثلا ہم کہنے شرعی حکومت شریعت کیا ہم تعریف کریں شرعیت کیا ہے اگر ہم کہیں کہ علماء جس کو مانیں وہ شرعی ہوتا ہے تو پھر تو یہ دائرہ بہت وسیع ہے کیونکہ علماء تو اس کو پیسہ ملے وہ کسی کو بھی مان لیں گے علماء کا تو پتہ ہے مولیوں کا شریعت وہ ہے جو اللہ نے فرمایا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ جو حجیت ان کی ثابت ہے آپ کے مذہب میں بھی صحابہ کے اقوال کے حجیت نہیں ہے وہ معصوم نہیں ہے جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے نزدیک جو ہے اللہ نے فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اوسیع تاہرین علیہ السلام نے یہ شرعی ہے اگر ہم شریعت کی یہ تعریف کریں شریعت کی یہ تعریف کریں تو پھر تو کوئی حکومت ایسی نہیں ہے جس کو اللہ نے کہا جس کے قوانین اللہ کے ہوں اللہ کی جانب سے منزل ہوں کہ حکومت کا ڈان چاہیے ایسا ہونا چاہیے کانسٹیٹیوشن یہ ہونی چاہیے کوئی ایسی حکومت نہیں ہے اور نہ رہا ہے سوائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور نہ کہ جو شخص حاکم ہے کہ فلان شخص آپ پہ حکومت کرے اس کو حق ہے یہ بھی کوئی منصوص موجودہ جو حکومتیں ہیں یا تاریخ میں جو گزری ہیں یہ اس کی نہیں ہے اس کے لیے نہیں ہے تو یہ بلا شک بلا رہا ہے یہ غیر شرعی حکومتیں ہیں جتنی حکومتیں آپ کو دنیا